خبر یہ ہے کہ ترنول میں پی ٹی آئی کے جلسے کے مقام پر گراؤنڈ بارش کے باعث مکمل طور پر گھیلا ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نمائندہ جی این این ادریس سباسی سے جی بلکہ دیکھیں کہ میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر پی ٹی آئی کا جلسہ منعقد ہونا تھا لیکن رات گئے انتظامیہ کی جانب سے جو این او سی تھا پی ٹی آئی کو جاری کیا گیا جلسے کا حوالے سے وہ منصوب کر دیا گیا جس کے بعد چونکہ آج جو ہے یہاں پر جلسہ ہونا تھا اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلسے کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئے تھی یہاں پر مرکزی سٹیج جو ہے وہ تیار کیا جارہا تھا اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر جلسہ منعقد ہونا تھا انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اور اگر کوئی یہاں پر آتا ہے اور این او سی چونکہ موتل ہے تو اس لئے جلسہ کی اجازت نہیں ہے تو اگر کوئی یہاں پر آتا ہے تو قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی لیکن یہاں پر ابھی حالات یہ ہیں کہ گراؤنڈ مکمل طور پر جو ہے وہ گیلہ ہے پانی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گراؤنڈ میں جو ہے وہ کھڑا ہے کچھ جگہ پر کورا جو ہے وہ موجود ہے لیکن یہاں پر جو جلسہ گا کے حوالے سے چیزیں جو لگائی گئی تھی وہ مکمل طور پر رات کے ہی جو ہے وہ کھاڑ دی گئی ہیں جبکہ پولیس کی بھی جو ہے وہ بھاری نفری اس جلسہ گا کے باہر جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر اس وقت مکمل طور پر نہ تو ابھی کوئی پی ٹی آئی کے عادت ابھی یہاں پر آئی ہے مجھے